موسیقی تو ان کو نوکری سے نکال دیا ہے یہ تمام تر ماجرہ یا معاملہ کیا ہے اس پر بات کریں گے بول نیوز کا حالیہ سب سے بڑا اسکینل اور یہ شاید پاکستان کی میڈیا کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکینل ہے جس کے بارے میں میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھنے جا رہا ہوں اور یہ سرفیس ہوا ابھی جب صدیق جان صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا کہ بول نیوز کے کچھ ایسے ملازمین ہیں جن کو بے جا نوکریوں سے فارغ کر کے ان کی جو سیلریز ہیں وہ بھی ریلیز نہیں کی جاری ہیں اور یہاں تک کہ صدیق جان کی اپنی سیلری تیس اگست سے ڈیو ہے اور انہیں نہیں دی گئی اور اس کے بعد تیس اگست تک تو انہوں نے کام کیا اور وہ آفیر ہو گئے اور اس کے بعد ظاہر ہے جو نئی مینجمنٹ آئی بول کی اور آپ نے دیکھا کہ پھر فضا میں جو بدلاو آیا اور فضا کے بول بھی بدل گئے یہ آپ سب نے ملاحظہ فرمایا تو اس کے بعد پھر جو بول نیوز کا حالیہ میٹر بڑا دلچسپ ہے یہ ضرور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ بول نیوز سب سے پہلے جب عمران ریاض خان صاحب کے دور میں جب وہ کام کرتے تھے بول پر تو ان پر پریشر تھا کہ شویب شیخ صاحب پر بہت پریشر تھا کیونکہ ریجیم ٹینڈ آپریشن کے بعد بول نیوز ہی وہ باہد آواز تھا جو عمران خان صاحب کے حق میں کھل کر بولتا تھا اور یہاں تک کہ بول نیوز کے پھر انکرز کی برترفیاں ہونا شروع ہوئیں بول نیوز میں ایک ایسا پیریٹ آیا جب ہم نے دیکھا کہ شویب شیخ صاحب جب گرفتار تھے میں نے خود بول میں کام کیا ہے تو وہاں پھر ایسا ہوا کہ ایف آئی اے کی بھی چھاپے پڑے اور اس کے بعد بول سے ان کی اپنی انوینٹریز بھی مانگی گئی اور کہا گیا کہ صاحب دیکھیں آپ کو لگ پتا جائے گا اور مجھے پتا ہے کہ میں نے ایک دوست سے اس وقت بات کی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ افسر ہیں جب بول نیوز پہلی مرتبہ آیا تھا تو اس کے بعد وہ بند ہوا تھا تو یہ افسر آ کر یہ ایسی ہی دھمکی دے کر گیا تھا کہ دیکھنا بول کیسے بند ہوتا ہے تمہارا کسی کا سورس ظاہر نہیں کرتے کہ کس نے یہ بات بتائی ہے لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا جمیل بھائی کے ساتھ میں نے خود کام کیا ہے تو جمیل بھائی اکثر یہ باتیں بتا رہے ہوتے تھے کہ جس انداز سے رجیم چینج آپریشن کے بعد بول نیوز سب سے بڑی آواز بن کر اُبھرا تو بول نیوز پر بہت پریشر تھا اور جمیل فاروقیس صدیق جان سمی ابراہیم عمران ریاض خان صاحب تو عمران ریاض خان صاحب ابھی چونکہ واپس آ چکے ہیں لیکن جب وہ بول میں تھے اور ان کا آخری ظاہر ہے جس چینل پر انہوں نے کام کیا وہ بول نیوز ہی تھا تو عمران ریاض خان صاحب کو کہا گیا یا چینل کو کہا گیا کہ آپ کے پاس دو آپشنز ہیں ایک یہ کہ آپ اپنا چینل بند کروا دیں یعنی کہ تمام تر جتنے بھی ملازمین ہیں بول میں ہزاروں کی تعداد میں وہ اپنی نوکریوں سے ہاگ دو بیٹھیں گے ایک یہ اور دوسرا راستہ آپ کے پاس یہ ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کو آپ نے برطرف کر دینا ہے تو آپ کے مالی مسائل بھی تھوڑا حل ہو سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بول نیوز کی اس وقت کی انتظامیہ نے جانبوجھ کر یہ کیا کہ سیلریز وہ ریلیز نہیں کر رہے تھے جب تک عمران ریاض خان صاحب نے استیفہ نہیں دیا تھا تو عمران ریاض خان صاحب ایک بہت بڑی میٹنگ بھی اسلامواد میں اور اس کے بعد پھر عمران ریاض خان صاحب کا استیفہ آیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بول نیوز کے جو اینکرز تھے اور ان کی سیلریز تھی وہ ریلیز ہو گئی اور ایک دفعہ میں جب میں پہلی مرتبہ بول نیوز گیا تو مجھے پتا تھا کہ یہاں سیلریز کا بہت زیادہ ایشو ہوتا ہے تو ہم نے اچانک ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سیلیبریٹ کر رہا تھا باقای دا بھنگڑے ڈال رہا تھا تو ہم نے پوچھا ہوا کیا ایسا کیا ہوا ہے تو انہوں نے کہا آج ہماری سیلریز آئی ہیں میں نے کہا کیا ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کیا وہ ریلیز ہوتی ہے تو بول نیوز میں یہ سیلریز کے مسائل پاکستان کے بہت بڑے بڑے صحافتی اداروں میں ہوتے ہیں لیکن بول نیوز میں یہ زیادہ ہوتے ہیں پتہ نہیں کیوں لیکن میں نے خود وہاں پر کام کیا ہے تو میں نے بھی ان مسائل کا سامنا کیا ہے تو میری خود کی جو ڈیو تھی وہ تقریباً کوئی تین ساڑھے تین مہینوں کے بعد آئی تھی تو بارہ اب بات کرتے ہیں بول نیوز کی جو خواتین انکرز ہیں انہوں نے ایک محاذ کھڑا کر دیا ہے اور یہ بول نیوز کی حالیہ انتظامیہ کے خلاف یعنی کہ بول نیوز کی حالیہ جو نئی مینجمنٹ آئی ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ سمیر چشتی صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ باقی اب بول کو آنے پونے داموں بکوایا گیا یہ کہنا ہے کسی اور نے نہیں کہا یہ بول نیوز کی خود ایک خاتون انکریں انہوں نے بتایا ہے سب سے پہلے تو میں سمیر عزبان صاحبہ کی کہانی بیان کروں گا انہوں نے تین پارٹس میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر یہ کہانی بیان کی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بول نیوز ظاہر ہے ان کو وہ بول نیوز میں کام ہی کر رہی تھی نئی مینجمنٹ آئی اور انہوں نے اس بات کی یقین دھیانی کروائی کہ آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا سلوپ نہیں کیا جائے گا کہ آپ کو نکالا جائے کسی کو بھی مطلب پوری جو بول کہ تمام تر ملازمین کو یہ بات بتائی گئی باقائدہ طور پر لیکن ہوا یہ کہ جب سمیر عزبان صاحبہ گئی کسی اپنے نفیو کی شادی میں اور ہم نے یہ دیکھا ہوگا آپ نے بھی دیکھا ہوگا سکرین پر کہ سمیر عزبان صاحبہ جب اسکرین پر آ رہی ہوتی تھی کیونکہ وہ بیرون ملک چلی گئی اور اس کے بعد پھر ان کے ساتھ ایک بڑا حادثہ ہوا یہ بھی میں آپ کو بتا ہوگا لیکن ہوا یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سکائپ کے تھرو بول نیوز کا پروگرام کرتی تھی سمیر عزبان صاحبہ تو سمیر صاحبہ نے اس سے پہلے ظاہر اے آروائی نیوز میں کام کیا ہوا ہے سمیر نے یہ کیا کہ وہاں وہ گئی اپنے بھتیجے کی شادی میں اور اس کے بعد ہوا یہ کہ سمیر صاحبہ کو یہ بتایا گیا اور وہاں ہو گیا سمیر صاحبہ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ اور سمیر صاحبہ ظاہر ہے اپنے رفیق حیات ظاہر ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایسا کچھ ہو جائے تو بہت مشکل وقت ہوتا ہے تو بول نیوز نے کہا کہ آپ آ جائیں آپ اپنا پروگرام جاری کریں تو انہوں نے کہا میں کیسے آ سکتی ہوں یہاں میرا جو شوہر ہے اس کی جو ہڈیاں ہیں وہ فرکچر ہو گئی ہیں میں نہیں آ سکتی ایک ظاہر ہے جن کو بھی پتا ہو اس بات کا کہ انکل اور ٹیبیا کا جو فرکچر ہوتا ہے تو ظاہر ہے پھر سمیہ صاحبہ کو کال کر کے بتایا گیا کہ آپ آ سکتی ہیں انہوں کا نہیں اور اس کے بعد پھر اگلے دو دنوں میں سمیہ صاحبہ کو کر دیا گیا انپیڈ اور اس کے بعد پھر ایک سے دو دن بعد سمیہ صاحبہ کو جو کال آتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ سمیہ you are no more in بول نیوز your services are no more required for بول نیوز تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھئی مجھے برطرف کر دیا جاتا ہے تو کر دیا جاتا ہے لیکن اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد بول کی جو خواتین انکرز تھی ان کو بلایا گیا کمروں میں الگ الگ اور یہ بلانے والا کون تھا یہ ظاہر ہے ابھی تک اس کا نام سامنے نہیں آیا لیکن کمروں میں بلا کر کیا کیا گیا ہے ان کو بتایا گیا ان کو پہلے تو ڈرائیا گیا دھمکایا گیا ان کو کہا گیا کہ یہ بات اگر تم نے باہر بتائی نا تو تمہاری خیر نہیں ہے یہ بات تم نے باہر نہیں بتانی اور وہ پریشان ہوگی کہ کیا مطلب ایسا کیا ہے تو یہ باتیں ہوئی ہیں اور یہ آن ریکارڈ ہے اور یہ سمیہ رزوان صاحبہ نے یہ بات بتائی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں بول نیوز کے ایک انکر ہے ان کا نام ہے شاہستہ شہزاد صاحبہ انہوں نے ایک ٹوئٹ کیا کسی کا نام لیے بغیر انہوں نے لکھا کہ اگر آپ نوکری کر رہے ہیں اور آپ کو ہر ماہ کی سیلری مل رہی ہے تو آپ بہت خوش نصیب ہیں ہم تو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں گھر کا رینٹ بجلی کا بل کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے اللہ سے آسانی اور مدد کی دعا ہے اور کیسے حالات میں انہوں نے یہ ٹوئٹ کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ بول نیوز میں اس وقت جو انکرز ہیں یا بہت سارے ملازمین ہیں ان کو نکالنے پر کام شروع ہو چکا ہے اور ڈاؤن سائزنگ پوری ہونی ہے اور ابھی اور چھانٹی ہونی ہے یہ بات قابل غور رہے کہ بول نیوز نے دو سے تین مہینے ہو چکے ہیں سیلریز ریلیز نہیں کہی کہاں سے دیں گے کیونکہ جب آپ کا چینل اتنا کمائے گا ہی نہیں تو آپ کیسے جو اپنے ایکسپینسز ہیں وہ پورے کریں گے اور اپنے جو ملازمین ان کو سیلری دیں گے لیکن بول نیوز کو دینی جائیں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سیلریز رکھ کے بیٹھے رہے ہیں اور سمیہ عرضوان صاحبہ نے بھی ایک ٹوئٹ کیا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صحافت کا قتل عام ہو رہا ہے پلیز آواز اٹھائیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بول شعب شیخ سے خریدا گیا زبردستی شعب شیخ سے خریدا گیا اس کے بعد کی جو انہوں نے کہانی بتائی وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تین سے چار انکرز کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ ان کو زبردستی کہا گیا کہ صاحب آپ یا آپ محصوفات چلی جائیں یہ کہا گیا مثال کے طور پر بول نیوز نے اب سے یعنی پہلے تو سمیہ صاحبہ کو کیا کہ آپ ابھی نہ آئیں آپ جہاں ہیں وہیں رہیں اور ان کے علاوہ بول نیوز نے شاہستہ شہزاد کو یہ ٹوئٹ کرنے کیونکہ انہوں نے کسی کا نام بھی نہیں لکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کنٹریکٹ ہے اس کے خلاف ورزی کیے لہٰذا کیونکہ وہ بہانے ڈونڈ رہے تھے ان کو بھی نکال دیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں بول میں اس وقت کوئی پتہ بھی نہیں چلنا کہ ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے نا کہ کون کروا رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ نہیں پتہ چلنا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی احتشام علی عباسی صاحب جو کہ عمران خان صاحب کو کبر کر کے آئے تھے سائفر عدالت سے اڈیالا جیل سے جو کہ اوپن ٹرائل کا درجہ رکھنے والی عدالت بھی بن گئی ہے اور برحال دیکھتے ہیں آگیا کہ ہوتا ہے کیا لیکن تو احتشام علی عباسی صاحب کو بھی نکال دیا کہ صاحب آپ کی سرویسز بھی ضرورت نہیں ہیں ان کو دباؤ دیا گیا انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ اپنے الفاظ واپس لیں اور آپ یہ کہیں کہ یہ پاکستان طریقہ انصاف کی وجہ سے آپ نے یہ باتیں کی دیں تو انہوں نے کہا میں تو یہ نہیں کہہ رہا یا پھر مجھے کوئی دوسرا رپورٹر آ کر یہ بتائے کہ جو میں نے باتیں کی وہ غلط تھی تو ایسا تو نہیں تھا میں ایسے کیسے کہہ دوں کہ تمام تر باتیں غلط تھی برحال تو اس کے بعد پھر لیکن ان کو نگیٹ بھی ابھی تک کسی نے نہیں کیا اور ان کی باتوں کی نفی بھی کسی نے ابھی تک نہیں کی کہ احتشام علی عباسی صاحب غلط بولتے ہیں احتشام علی عباسی صاحب نے ابھی تک تو کسی نے بھی ان کو چالنج نہیں کیا نا کہ انہوں نے جو باتیں تھی وہ مبالغہ آرائی پر کی لیکن ایسا نہیں ہوا برحال میں آپ کو یہ بتاؤں جاتے جاتے کہ بول نیوز میں کن اینکرز کو ظاہر ہے آپ نام جاننا چاہتے ہوں گے نا تو کون کون سے اینکر مثال کے طور پر ایک تو سمیہ رزوان صاحبہ ہو گئی حراستانی کا سامنا جن کو ظاہر ہے ایک صرف یہ حراستانی نہیں ہوتی کہ فیزیکلی آپ کو ٹچ کیا جائے یا فیزیکلی حریس کیا جائے مینٹل حریسمنٹ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے یہ باتیں نہیں بتانی دھمکایا جاتا ہے ڈرائیا جاتا ہے اور اس کے بعد ہی کیا جاتا ہے کہ آپ ایسا نہیں کریں گی اگر آپ نے ایسا کر دیا تو ہم دیکھیں آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں تو یہ ایک ظاہر ہے اور میں آپ کو نام لے کر بتا دیتا ہوں کہ زریاب خان صاحبہ مبینہ طور پر شاہستہ شہزاز صاحبہ مبینہ طور پر مہوش نسار صاحبہ مبینہ طور پر یہ وہ خواتین انکرز ہیں جن کو بلیک میل کیا گیا اور حریس کیا گیا تو آپ نے ظاہر نام جاننا چاہتے تھے تو میں نے کہا کہ آپ کو نام بھی بتا دوں اگلے بھی لوگ میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اجازت دیجئے اللہ حافظ